کنال کامرا کی یوٹیوب پر 2.29 ملین فالوئرز ہیں ان کی ویڈیوز پر کوئی ہنڈرڈز آف ملینز ویوز ہوں گے لیکن اولان مسک کی نظر میں وہ ایک فیلڈ کمیڈین ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کنال کامرا کی ٹویٹ کے بعد کوئی ایک اولا بائک پھٹی ہوگی یا بھویش اگروال کی لیکن ایک ٹویٹ سے بھویش اگروال کو ڈسٹروئی کر دیا ہے اسی لیے کہتے ہیں کمیڈین سے پنگا نہیں لیتے یہ 6-7 سات پہلے میرے ساتھ کریم نے بھی گیا تھا پر پاکستان میں کیونکہ وہ 2-3 ہزار روپے انفلوینس کو دیکھ کر میرے خلاف پوری کیمپین چلا سکتے تھے تو وہ سکسیسول ہو گئی پر انڈیا میں اب لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہے سوشل میڈیا کیسے آپریٹ کرتا ہے اور اولا کی جو حرکتیں تھیں یا اولا کا جو پروفارمنس تھی وہ پورے انڈیا کو پتا تھا تو اسی لیے کنال کامرا نے فیٹیلیٹی کر دی ہے بھویش اگروال کی ہوا کیا کلین شیون علی امین گنڈا پور بھویش اگروال نے ٹویٹ کیا کہ اے ویک ہو اولا دی گیگا فیکٹری کھل گئی سی ان کو لگا کہ گببر شاہ باشی دے گا انسٹیٹ بریکنگ بیٹ سیزن 5 کی فائنل اپیسوڈ کے والٹر وائٹ کنال کامرا ان کو ٹکر گئے جنہوں نے ٹویٹ کیا کہ کیا انڈین کنزیومر کی آواز ہے کیا وہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں ٹو ویلر کئی ڈیلی ویج ورکرز کی لائف لائن ہوتی ہے اور سیاچن میں ہمارے اچھا نہیں اس دفعہ انہیں یہ نہیں بولا بڑا باقی چیزیں بولی اور تصویر لگا دی اولا کے شو رومز کے باہر اتنی ساری بائیس کھڑی ہیں جن پر اتنی مٹی پڑ چکی ہے جتنی سنیل پال کے کریئر پر نہیں پڑی میرے خال سے وہ جو گانا ہے نا اولا تمہیں تالے تالے وو وہ تالے اولا بائک کی بات کر رہی ہیں خاتون کیونکہ اس میں اتنے سوفویر گلچز ہیں کہ وہ لاک ان لاک نہیں ہوتا کی تو ہے نہیں ان کی نئی والی بیسک موڈل کے علاوہ تو وہ تالے تالے وو پڑے ہوئے ہیں اولا بائک پر وہ کھلی نہیں نہیں وہ چلی نہیں رہی لوگ ریڈیاں اور رکشوں پر رکھ کے اولا بائک اپنی لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ پھٹا دیکھ کے کی کارلا کی کانگریس پارٹی نے بھی جمپ مار لیا پھڑے کے اندر انہوں نے بولا بھائی کرپشن ہوئی ہے اور اولا کو گورنمنٹ نے unnecessarily فیور کیا ہے پیشل کچھ سالوں میں دیکھیں تو اولا کی گروت بہت زیادہ رہی ہے 35% مارکٹ شیئر انہوں نے لے لیا اس سال انہوں نے پلان تھا 44% لینے کا لیکن ان کو ٹکر گئے جس طرح فلائٹ میں ٹکرے تھے کونال کامرا کونال کامرا نے ٹویٹ کیا کہ مسئلے مسائل بتاؤ لوگوں نے تو ایک فیرس نگال لی کہ بھائی کتنے مسئلے اولا بائکس میں آتے ہیں مطبع اتنے لوگ بزار آ چکے ہیں اولا بائکس کے اور ان کی پرفارمنس سے کہ پچھلے مہینے کرناٹکا میں ندیم نامی ایک آدمی نے اولا کے شروعوں پہ جا کے آگ لگا دی فائر بریگیڈ کو جب بولا گیا کہ مدد کریں اولا کی بائک جل رہی ہے انہوں نے بولے تو روز ہوتا ہے اس میں نئی بات کیا ہے روز ایسی کول آتی ہے ہمیں مطبع کرناٹکا میں کچھ آٹھ ہزار اولا بائکس جو ہیں وہ اور شروعوں میں تو صرف آٹھ تھی باقی آپ کو پھاتا ہے اولا بائکس یہ تو ہوتا رہتا ہے بھائی اولا نہیں شولا نام رکھ دیں وہ اولا بائکس کا تو یہ حال ہے کہ میرے خیال سے وہ جو آدمی ہے میرا یسو یسو والے ان کے پاس بھی لے جائیں وہ بولے میں بہن نہیں بولتی اس کو بلوا سکتا ہوں یہ بائک تو میں بھی نہیں چلوا سکتا ہے یار لیمٹڈ ہے میری پاورز مست بزنس پلان ہے اولا کا کہ بائکس چلتی نہیں ہے اور سرویس انٹر لے کے جاؤ تو تیس سے پینتالیس دن کا ویٹ ہے مطلب اتنی دیر میں تو الوش یادف دو دفعہ جیل لے کے بہار آجے اتنی دیر میں آپ کی اولا بائکس سرویس نہ ہو تو بھائی اتنی اولا نے اپنے کسٹمرز کی نہیں بجائی جتنی کنال کامرہ کے ٹویٹ کے نیچے اولا کے کسٹمرز نے اولا کی بائکس کی بجا دی پاکول مصرا نے ایک ویڈیو پوشٹ کی جس میں آگرہ میں اس طرح بائکس کھڑی نہیں ہیں لائن سے جس طرح اگر آپ تھائی لینڈ کے خوصان روڈ چلے جائیں لائن سے وہاں ہائیبریڈ وہیکلز پارکوی بھی ہوتی ہیں یہ سب دیکھ کر اولا بائک کی طرح جنگل پانڈے بھویش اگروال جل گئے اور انہوں نے آگے سے کنال کامرہ کو ٹویٹ کر کر کہا کہ ہماری مدد کرو تمہیں اس سے زیادہ پیسے دوں گا تمہیں اس پیڈ ٹویٹ اور اپنے فیلڈ کامیڈی کریئر سے جتنے ملیں اس سے زیادہ پیسے دوں گا مزید کی بات بات میں خود ایکسپوز ہو گیا کہ اولا جو ہے لوگوں سے پیسے دے کر پی ٹویٹ کرواری تھی اولا کے فیور میں اولا کی ٹویٹ اولا کی بائک کی طرح بلکل نہیں چلی کنال کامرہ نے اپنی شو کی کلپ ڈال دی اور بول دیا کہ یہ دیکھ سکسیس بھویش اگروال کو بولا سب سٹینڈرڈ ایروگنڈ پرک جنگل پانڈے کی تو جل گئی اس کے بعد انہوں نے ریپلائی کیا چوٹ لگی درد ہوا آپ آجاؤ سرویس سینڈر بھویش بھائی چوٹ لگے اور آپ سرویس سینڈر آجاؤ تو آپ نے سینی پلاس لگانے میں نووے دن لگا دینے بھائی تب تک تو چوٹ انفیکٹ ہو جائے گی میرے دوست لوگوں نے کنپلین کیے کہ تین تین مہینے لگ جاتے ہیں اولا کی بائک سرویس ہونے میں اتنی دیر میں تو کنال کامرہ کلکتہ سے دلی واک کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں انڈیا کے روڈز کے بوئنگ ائرکرافٹ پر اولا کنال کامرہ نے کہا مجھے نہ پیسے دو لوگوں کو ری فانڈ کر دو آگے سے بھویش اگروال نے سوچا کہ انڈرگراؤنڈ ہونے کا سمیں آگیا ہے وہ بولتے رہے کہ کنال کامرہ سرویس سینٹر آجو سرویس سینٹر آجو مجھ لگتا ہے وہ بینٹر نہیں کر رہے جو حال ہے ان کی کمپنی کا یہ واقعی ہائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اولا شو روم میں کام نہیں کرنا چاہتا سینٹر آجو جینوان اٹیمٹیڈ ہائرنگ سمبڈی کہ کنال خدا کے پاس ہماری مدد کر دے اسی اسی ہزار بائیکیں آ کر کمپلینڈ کر رہی ہیں اور اکثر شو روم میں انڈی ٹی وی کا جا کر آپ ایکسپوزے دیکھیں ان کے شو روم کا ایک بندہ ہوتا ہے ایک اتنی گالیاں ایک مہینے میں ٹونی ککڑ کو نہیں پڑھ رہی جتنی اولا بائیکس کو پڑھ رہی ہیں یہ الیکٹرک بائیکس کی دھنچک پوجہ جو ہے اسی اسی ہزار کمپلینڈ سرویس سینٹر میں ہر مہینے آ رہی ہیں اولا پر اولا بائیک خریدتے ہی کسٹمرز وجہ راز بن جاتے ہیں لیکن بھویش اگروال جو ہیں وہ کمیڈیم سے پنگا لے رہے ہیں اور پھر پنگے کا ان کو اتنا نقصان ہوا کہ نو فیصد شیئر پرائس ان کی گر گئی آٹھ سو پچاس کروڑ کا نقصان ہو گیا اولا کو ایک ٹویٹ کے پیچھے بھویش اگروال نے اولا کو پاکستان کی جیڈی بھی جتنا نقصان کر دیا بھائی آٹھ سو پچاس کروڑ گورنمنٹ نے بھی اولا کو ایک شوک آس نوٹس دے دیا کمپلینٹس کی وجہ سے تو بھویش اگروال کی اتنی بری پروفارمنس رہی اتنی تو منیک اگروال کی ونڈے پروفارمنس بری نہیں تھی جتنی بھویش اگروال کی ہو گئی لائن بائی لائن انہوں نے ڈک مارا عجید اگروال کا consecutive ڈکس کا ریکارڈ بھویش اگروال نے ٹویٹر پر توڑ دی ہے تو جب زلالت ہوتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر ہوتی ہے تو بھویش اگروال کی پرانی کلپ بھی نکال دی جس میں انہوں نے کہا کہ سیٹریڈے سنڈے چھٹی یہ تو ویسٹرن کونٹسپٹ ہے سیٹریڈے سنڈے انڈیا تو چوبیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں ساتھ دن کام کر سکتے ہیں میرے دوست یہ نوکری نہیں سلیوری ہے انہوں نے کوئی بیوکوفانہ بات کی انڈسٹریل ریولیوشن میں فیزیکل لیبر ہوتا تھا اس کیلئے چھٹی کی ضرورتی ہاں منٹل ہیل تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے میں اگر کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں تو مجھے چوبیس گھنٹے کروالو میں تو کوئی الیکٹرک وہیکل ہوں نا اچھا سوری الیکٹرک وہیکل ہوتا 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 تو میں چلتا تھوڑی کام تھوڑی کرتا سوری اور بھائی ویسٹن کانسپٹ امپورٹ کرنے کا اتنا ہی مسئلہ تھا تو یہ یوروپین موڈلز کی ایویز کیوں انڈیا میں لے آئے جب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا روڈ پر وہ ہوتے ہیں جو یوروپین روڈ پر نہیں ہوتے کھڑے تو جب ایک ہی کھڑے میں جا کر آپ کے فرنٹ سسپینشن بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو میں چلتا ہوں تو کیوں آپ یہ تو بھائی سنڈے کو کام کر نا تو اپنی بات بان کیوں ٹویٹر پہ بیٹھا پھڑے کر رہا ہے یہ تو ویسٹن کانسپٹ ہے انفیکٹ ٹویٹر جو ہے وہ تو ہی ویسٹن ایپ چھوڑیں ایلون مسک کو اولان مسک بائکوں پر فوکس کریں کمیڈینز پر نہیں